ناظرین آج آپ کی خدمت میں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی حیات تویبہ سے ایک نہایت خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھا گہنائیوں سے خوشہ مدید کہتا ہوں ناظرین حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ ایک دن نماز زہر کے بعد قرآن مجید کی تلاوہ سے فارغ ہو کر بنگلہ شریف کے باہر سہن میں اپنے مسلح پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک سکھ گروہ جو کے لباس درویشی میں تھا آیا اور آپ کے مسلح پر آپ کے برابر بیٹھ گیا حاضرین مجلس پر اس کی بے عدبی کی یہ حرکت گران گزری مگر غوث زمان رحمت اللہ علیہ نے توازو فرمائی اور اس کا حال پوچھا اس کے ساتھ دس بارہ سکھ برہنہ تلوار والے بھی آئے تھے یہ شخص ان کا گروہ تھا حضرت غوث زمان رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اس نے کہا تیلہ جوگی پال گندائی سے آیا ہوں جہاں رانجانِ ہیر کی محبت میں کان پڑھوائے تھے اور اس کا چیلہ بن گیا تھا میں وہی رہتا ہوں اور وہی سے آیا ہوں اس کے بعد اس گروہ نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت اللہ کا وصال قسمت سے حاصل ہوتا ہے یا مہنت و مجاہدہ سے آپ نے فرمایا قسمت سے حاصل ہوتا ہے اگر اللہ تعالی نے اپنا وصال کسی کی قسمت میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اسے اس کی یہ نعمت دیدار و وصل حاصل ہو جاتی ہے اگر کسی کی قسمت میں اس کا وصال نہ ہو تو ہر چند کے وہ مہنت و مجاہدہ کرے دوری و فراق کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا پھر یہ مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص مہنت مزدوری کر کے خزانہ جمع کرے مگر اس کی قسمت میں نہ ہو تو چور اور ڈاکو چھین کر لے جائیں گے اور اگر کسی شخص کی قسمت یاوری کرے تو بغیر مہنت و مزدوری کے اسے جنگل سے خزانہ مل جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ ابتدا میں مہنت و مجاہدہ اختیار کرتے ہیں مگر چونکہ ان کی قسمت میں حق کا وصال نہیں ہوتا پھر اصل حالت میں اور عالم ناسوت میں رجوع کرتے ہیں اور بعض صاحبِ قسمت لوگوں کو حق تعلیٰ بغیر مہنت و مجاہدہ جذبہ و عشق اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں کہ وہ مقصودِ اصلی کو پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس سکھ نے سوال کیا کہ یا حضرت فقیری کا مرتبہ بڑا ہے یا شریعت کا آپ نے فرمایا کہ شریعت فقیری پر فضیلت رکھتی ہے اس لیے کہ اہلِ شریعت نے فقراء کو سولی پر لٹکایا ہے کسی فقیر نے اہلِ شرعہ کو سولی پر نہیں لٹکایا پس معلوم ہوا کہ شریعت کا مرتبہ بڑا ہے اس سکھ نے آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما اور مطمئن وہاں سے چلا گیا ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین